بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ فور کارنرز بیتارر کے ساتھ میں ہوں شازیہ نیئر میرے ساتھ ساجیہ تارر صاحب موجود ہیں آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے مختلف اشیوز کے حوالے سے لیکن اس سے پہلے میں ساجیہ صاحب کو ویلکم کرنا چاہوں گے اسلام علیکم ساجی صاحب کیسے ہیں آپ والیکم اسلام شازیہ صاحب آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے عمران خان صاحب کے جو حالیہ انٹرویوز ہیں ان کے حوالے سے جس میں وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں اس کے ساتھ ساتھ مونس الہی کا جو انٹرویو ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے نئے آرمی چیف کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہیں گے جنرل باجوا کے حوالے سے جمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے جو خان صاحب ہنہ ربانی خر کے حوالے سے ان کا جو دورہ کابل ہے اس کے اوپر سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی مونس الہی صاحب کا جو حالیہ بیان ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے دیکھیں مونس الہی صاحب اور اس وقت پرویز الہی ان کے والد صاحب ساری توجہ کا مرکز اس وقت وہ ہیں کیونکہ جب سے خان صاحب نے راول پرنڈی کے اندر اپنے جلسے میں کہا تھا کہ ہم اپنی سمبلیاں جو ہیں ان کو تحلیل کر دیں گے تو اس کے بعد ان کی امپورٹنس بڑھ گئی ہے وہ تھوڑے سے ووٹ ہے نائن ووٹ ہے ان کے پاس اس کی اس کی بیسز پہ وہ اپنی ایشورسز جاتے ہیں کہ اگلے اگر دوبارہ الیکشن ہوئے اور اگر پی ٹی آئی جیتی ہے تو اس میں ہمارا مستقبل کیا ہوگا اس کے بارے میں ساری سعودے بازی ہو رہی ہے پیچھے بیٹھ کر اور مونس الہی صاحب خاص کر یہاں پہ میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ مونس الہی صاحب کی جو ساری وفاداریاں ہیں وہ باجوا صاحب کے ساتھ کیوں ہے اس کے پیچھے کیا حقائق ہے اس کے پیچھے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ آج کی نہیں ہے کئی فیورین دونوں سائٹ سے آتی رہی ہیں مونس الہی صاحب کے اوپر کئی کیسز موجود تھے لیکن باجوا صاحب ان کی گرفتاری کے سامنے کھڑے رہے سی سپلائے دیوار کے طرح اور جب یہ ساری چیزیں ہوتی رہی تو میں نے اگلے دن ایک جگہ ایک اس کو انویسٹیگیٹ کیا جب پڑھنے کی کوشش کی دیکھنے کی کوشش کی کہ کیا حقائق ہے تو ایک سٹوری سامنے آئی ہے جو میں شیئر کرنا چاہوں گا وہ سٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ جب باجوا صاحب ابھی سٹوڈنٹ تھے سرسید کالج میں تو ان کے دو مامو جو تھے وہ پی ٹی وی میں کام کرتے تھے اور وڑائے جٹ برادری سے ان کا ریلیشنشپ تھا تو وہ ان میں سے ایک مامو جو تھے ان کو کوئی اشیو تھا پی ٹی وی کے اندر پرالوم تھے تو وہ باجوا صاحب کو ساتھ لے کر ویسٹک میں گئے چوری زہورلہ صاحب کے گھر میں اور جس طرح کہ آپ کو پتا ہے چوری صاحب بہت بڑے ڈیرے دار ہیں بہت بڑا کھانے پینے پر بڑا ان کا اس پر فوکس ہوتا ہے نہ صرف لوگوں کو اچھا کھانا پیش کرتے ہیں بلکہ ساتھ بھی پیک کر کے بجواتے ہیں تو جب باجوا صاحب وہاں گئے تو انہوں نے پوچھا آپ کے چائے پیئے ہیں کہ کافی تو انہوں نے کافی پیش کی تو کافی پی ان کے ماموں نے اور ساتھ چوری زہورلہ صاحب نہ صرف ان سے ملے بلکہ وہ اس کے بعد اپنی میٹنگ کے بعد نہ صرف انہوں نے کام کرایا انہوں نے میٹنگ کے بعد ان کو چھوڑنے ہی آئے اب جب باجوا صاحب بنے چیف بنے تو اس وقت چوری شجاہ صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ جٹ برادری کا بندہ ہمارا چیف بنایا تو اس سے بات کیوں نہ کی جائے امیلا کیوں نہ جائے چوری صاحب نے جب ان کو کال کی تو نہ صرف باجوا صاحب نے فوراں کار رسیب کی بلکہ انہوں نے بتایا کہ میرے اوپر آپ کے ایک کپ آف کافی کا بہت بڑا بوجھ ہے میں اس احسان کے نیچے ابھی تک میں اپنے کندوں میں فیل کرتا ہوں اور اس احسان کے بدلے میں انہوں نے پنجاب انہیں پلیٹ میں رکھ کے دی جب بھی جو ان کو غصہ آتا تھا عثمان بزدار پہ تو دو نام پیش کرتے تھے وہ عمران خان صاحب کو ایک نام پہلا ہوتا تھا چوری پرویز لائی کا اور دوسرا نام علیم خان کا عورتہ تھا یہ اس کے بارے میں خان صاحب نے کئی دفعہ ان سے پوچھا گیا کہ دو نام کیوں تو انہوں نے کہا ایک کے پاس بہت زیادہ پولیٹیکل کیپٹل ہے اور یہ بندہ پرویز لائی صلاحیت رکھتا ہے کہ اگر آئے گا تو یہ نون لیگ کو توڑ کر آپ کی پائیٹی کو بڑا کر دے گا دوسری طرف علیم خان ہے اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے وہ ساری پوری اسمبلی کے ایم پی خرید کے آپ کے قدموں میں رکھ دے گا لیکن خان صاحب ڈر گئے خان صاحب نے سوچا کہ یہ نہ ہو کہ پرویز لائی آ کے پی ٹی آئی کو توڑ کے اپنی پائیٹی کو بڑا کر لے اس لحاظ سے وہ کھبراتے رہے ڈرتے رہے لیکن اس کے بعد جو باجوا صاحب ہیں وہ اپنے آخری دن تک اپنی وہ چائے کی جو ایک کافی کا کپ انہوں نے پیا تھا سرسید کالج فوج کو جوائن کرنے سے پہلے اس کا احسان اتارنے کی کوشش کرتے رہے اور آج بھی ان کے ساتھ ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بات بتانا چاہوں گا کہ باجوا صاحب نے ایک کسی پرائیویٹ میٹنگ میں یہ بھی کہا تھا کیونکہ چوری شجاعت کے اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ پی ڈی ایم صرف تین ووٹوں پر کھڑی ہے جو ایک کاف لیک کے ہیں کیونکہ چوری شجاعت صاحب کے ساتھ بھی ان کے اچھے ریلیشنشپ ہیں تو انہوں نے کئی دفعہ پنی کسی پرائیویٹ میٹنگ میں یہ بھی انہوں اظہار کیا تھا کہ میں اگر چاہوں تو ایک منٹ میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو ختم کر سکتا ہوں تو زہور لائی برائیدران کے ساتھ ان کے اتنے پرانے ریلیشنشپ ہیں اس کے بعد پرویز علائی صاحب نے کل اپنی انٹرویو میں بتایا ہے کہ وہ نائنٹین ایٹیز کے ساتھ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ریلیشنشپ ہیں تو اوریجنلی وہ سیاست کرتے ہی اسٹیبلشمنٹ کی وہ سیاست ورکر سیاست نہیں کرتے ایجنسیوں کے مدد سے وہ الیکشن جیتے ہیں اور ایجنسیوں کے مدد سے وہ چیک میسٹر بنتے ہیں اس کے اوپر بیٹھا اگر واشنینڈ ڈی سی سے کسی کے اپینین پوچھی جائے تو وہ افسوس ہی کہہ سکتا ہے افسوس ہی کر سکتا ہے مونہ صلی صاحب نے اپنا نمک حلال کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ باجوا صاحب کی کال پر ہم گئے تھے باجوا صاحب نے عبران خان کو بچانے کے لیے دریاؤں کے رخ موڑ دی ہے میرے جیسے بندے کی خواہش یہ ہوگی کہ باجوا صاحب کاش فوج میں ہوتے اور فوجی ہوتے باجوا صاحب بادروں کے اوپر تریاؤں کے رخ موڑ دے جہاں سے دو دفعہ ایک مہینے کے اندر دو دفعہ پاکستانی کشمیر کو واپس لے چھیننے کی دھنکیاں آ رہی ہیں خان صاحب ایک بہت اچھے سیاستدان تھے کاش وہ اچھے جرنیل بھی ہوتے ہیں تو لیکن یہ ہے کہ یہ مونہ صلی صاحب نے پی ٹی آئی کا جو بیانیاں ہے بار بار اس کو نگیٹ کیا ہے چیلنج کیا ہے اب یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مونہ صلی صاحب انٹرسٹڈ کیوں ہیں سیدہ پی ٹی آئی میں نون لیگ کے اندر سے ان کے چودہ لوگ چیف منسٹر بننے کے لیے شریف فیملی کے گھر میں موجود ہیں پیوز پائٹی پرانی پائٹی ہے ان کے اندر بھی بہت زیادہ لیڈران موجود ہیں مونہ صلی صاحب جانتے ہیں کہ یہاں پی ٹی آئی کے اندر پچیس پچیس سال کے بچے جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ نے تیار کیے تھے ان دونوں پائٹیوں کے خلاف جن کو ان کے محلے کی دکانے گولڈ لیو کے سگرٹ ادھارے تک نہیں دیتی وہ بھی ایم ایم بنے اور بعد میں وزیر بنے وہ سمجھتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کو اچھے طریقے سے لینڈ کر سکوں گا لیکن ان کی غلط فیملی میرا ذاتی مشورہ ہوگا مونہ صلی صاحب اگر آپ نے یہ چیزیں کرنی ہے تو تین چار لوگوں کے نام دوں گا آپ ان سے ان سے دس دس منٹ کی کانسلنگ ضرور کر لیں پہلے ترین صاحب سے ملے علیم صاحب سے ملے اگر ان سے آپ کا جی نہ بھرے تو مبشر لکمان سے ملے اور موسن بیگ سے ملے جتنا کام میں سمجھتا ہوں مبشر لکمان اور موسن بیگ نے کیا ہے پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان کے لیے کسی نے نہیں کیا ہوگا تو خان صاحب کی سب سے بڑی خاصیت یہی ہے کہ جو ان کے ان جو ان کے موسن ہوتے ہیں خان صاحب جب بھی پاور میں آتے ہیں سب سے پہلے ان کی ننگی ویڈیو بنواتے ہیں موسن بیگ کے بارے میں انہوں نے خود فرمایا تھا کہ جب پولیس مجھ پر تشدد کرتی تھی تو وہ میری تصویریں کھینچ کھینچ کے کسی کو بھیج رہی تھی ان کے دعوے کے مطابق وہ عمران خان کو جا رہی ہے تو اگر موسن بیگ کے حسانوں کا بدلہ یہ ہونا ہے تو مونہ صلی اللہ صاحب کو سوچ لینا چاہیے کہ ان کا مستقبل کیا ہے اچھا ساجے صاحب عمران خان صاحب نے حالی میں یہ قبول کیا ہے کہ ان سے کافی ساری غلطیاں ہوئیں اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سابق آرمی چیپ جنرل باجوا کے حوالے سے کہ انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا بڑے کھل کے انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ باتیں کی اور کہا کہ میں اعتبار کرتا رہا اور مجھے دھوکہ دیا جاتا رہا اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں دیکھیں بول ٹی وی پر انٹریو بڑا کنٹروورسل انٹریو تھا بلکہ آج مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ اس کو ری بٹ بھی کیا ہے باجوا صاحب نے بھی اس کے بارے میں کچھ کہا ہے لیکن ابھی وہ چیزیں باہر نہیں آئیں لیکن میں کہتا ہوں کہ خان صاحب نے غلطیاں کی ہیں زلگی میں انہوں نے کوئی ٹھیک کام نہیں کیا سبھی غلطیاں کی انکلوڈنگ ایکسٹینشن انکلوڈنگ ریحام خان کے ساتھ شادی انکلوڈنگ اور کئی چیزیں ہیں جو غلطیاں ہیں اگر گنی جائیں تو اس کے بہت بڑی لس موجود ہے خان صاحب نے ایکسٹینشن ایکسٹینشن کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ انہوں نے غلطی کی تھی خان صاحب آپ تو آخری دن تک ان کو ایکسٹینشن دینا چاہتے تھے آپ ہی کا فارمولہ تھا آپ نے جو کامران خان کے پروگرام میں آپ نے خود ہی یہ کہا تھا کہ جب تک الیکشن نہیں ہوتے ہم ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہیں اور اس کے بعد جو بھی الیکشن جیتے گا وہ اپنے آرمی چیف کو خود انتقاب کرتے گا خان صاحب کے سب سے بڑی بیماری یہ ہے شاید یہ ایک لفظ میں یہ بتانا چاہوں گا پنجابی میں جو جو ایک جو شخص ستر سال کا ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ ستریاں بت رہا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہوش و حواظ اب اس کے ساتھ نہیں ہیں خان صاحب میں پہلے سمجھتا ہوں جب جوان تھے تو جو بھی سٹیڈمنٹ دیتے تھے اٹھالیس گھنٹے کے لیے اس پر پا بند رہتے تھے اب خان صاحب اس وقت ستر سال کے ایج کو ٹچ کر گئے ہیں جو سٹیڈمنٹ دیتے ہیں چوبیس گھنٹے کے اندر خود ہی اس کو نگیٹ کر دیتے ہیں جس کو وہ خود فرماتے ہیں کہ یوٹر مارتا ہوں اور یوٹر مارنا ایک لیڈر کی نشانی ہوتی ہے لیکن چوبیس گھنٹے بہت تھوڑے ہوتے ہیں خان صاحب آپ نے زندگی میں ایک نہیں ہزاروں غلطیاں کی ہیں تو وہ غلطیاں آج جو ہیں وہ پاکستان کے مستقبل کو چیلنج کر رہی ہیں دوزار اٹھارہ سے لے کر جس طریقے سے فوج کا ایک انسٹیوشن جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کیا گیا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کا مستقبل جس نے بھی کیا ہے یہ بران پراجیکٹ جس نے بھی لانچ کیا اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کیونکہ آج نہ صرف معاشی اخلاقی دفاعی ہر لحاظ سے پاکستان کمزور ہے جو لوگ جو لوگ بھی جن کا یہ اس میں کنٹریبیوشن ہے ان کو ان کے خلاف کیسز ہونے چاہیے ملٹری ٹرائل ملٹری کیسز ہونے چاہیے ان کے خلاف کیونکہ یہ دوسری عدالتیں جو ہیں میرا خیال میں ان کا نمبر تو ہنڈر تھرٹی نائن میں سے ہنڈر تھرٹی ہے ان پر جتنا اعتبار لوگوں کو ہے وہ آپ کو نظر آئے بلکہ امران خواہ صاحب وہ خود اعتماد نہیں ہے پچھلے دن انہوں نے بھی فرمایا تھا کہ وہ شازیب کے خلاف میں جو کیس کرنا چاہتے ہیں برطانیہ میں کریں گے کیونکہ وہیں پاکستانی عدالتوں کے اوپر اعتماد نہیں ہیں تو یہ در حقیقت آج آپ اس لیے دیکھیں تو آپ کے حالات معاشی طور پر انترین کمزور ہیں کہ آپ جو آپ کی اوورسیز امبیسیاں ہیں ان کے ملازموں کو دینے کے لیے آپ کے پاس تنہائیں بھی موجود نہیں ہیں دوسرا اس وقت الیکشن الیکشن کے شور آپ کر رہے ہیں تو بائیس عرب روپیہ الیکشن کمیشن نے مانگا ہے کہ اگر آپ کو الیکشن چاہیے تو بائیس عرب روپیہ چاہیے دوسرا اس وقت ڈار صاحب نے اگلے دن خود فرمایا ہے ایک طرف تو وہ خود کہتے ہیں کہ پاکستان بینکرپٹ ہونے والا نہیں ہے لیکن آئی ایم ایف نائنٹھ رویو پہ آنے کے لیے وہ ریفیوز کر چکا ہے اور ان کا ان کا آپ کے مطالبہ ہے کہ آپ آٹھ سو عرب روپیہ کے نئے ٹیکسیز لگائیں تو تم ہم نائنٹھ رویو میں جائیں گے آٹھ عرب روپیہ کے جب ٹیکسیز لگائے گئے تو آپ کی میڈل کلاس اور لوہر میڈل کلاس اور غریب لوگوں کی چیخیں آئی ایم ایف کے آفیس یہاں واشینڈ ڈی سی تک آئیں گے آپ کی جو اپر میڈل کلاس کرپٹ ڈوال سیٹیزن رولنگ الیٹ جن کی آمدن ڈالروں اور پاؤنڈوں میں ہیں دیڈونٹ دیڈونٹ کیر آباوٹ لیکن میڈل کلاس جو کہ حلال کی اپنی طرحوں کے ساتھ گزارہ کر رہے ہیں وہ آٹھ سو عرب روپے کے نئے ٹیکسیز پرداشت نہیں کر رہے ہیں ساجی صاحب آم آرمی چیف جنرل آسیم منیر صاحب نے آل او سی کا دورہ کیا وہاں بجوانوں سے ملاقات کی اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آہ بھارت کی طرف سے جو غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے جا رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے آہ پاک افباد جو ہے پاکستان کا دفاع کرنا بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں آپ کیا کہیں گے اس پورے سٹیٹمنٹ کے حوالے سے اور جو ان کا ایل او سی کا دورہ ہے آسم منیر صاحب is a wonderful soldier no question about it جس طریقے سے میں نے ان کا پورٹفولیو پڑا ہے جس طریقے سے ان کے خلاف نفرتیں تھی جس طرح سے ایک long course پی ایم اے long course کی ایک لابی ان کے خلاف کام کر رہی تھی اور جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں ایک this was a this was a miracle کہ وہ کس طریقے سے وہ he became an army chief میں نے جب پچھلے دنوں کچھ article پڑے ہیں آخری دن آخری گھنٹے تک جرنیلوں میں جرنیلوں کی آپس میں لڑائیاں اور لابیز ہو رہی تھیں اور بہران تھا کہ جس طریقے سے پاکستان کے اندر یہ لابیزم اور یہ ڈبل گیم کھیلی جاتی ہے اگر یہ کوشش کرتے پازیٹیبلی تو آج پاکستان پھر اس نے کرزے نہ ہوتے پاکستان اگر یہ سارے انرجی چینلائز کر کے پازیٹیبل استعمال کی جائے تو پاکستان اب تک سپر پاور بن چکا ہوتا ہے جس طریقے سے یہ سیف سینٹر لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہوتے ہیں ڈبل گیم کھیلے ہوتے ہیں اب یہ ہمارے آرمی چیف جو ان کو بارڈر پہ جانا پڑا جن کو یہ بیان دینا پڑا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اتنا کمزور ہو چکا ہے اس وقت کہ ہمارے پڑوس کی طرف سے اونچی آوازیں آ رہی تھیں اور ہم بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ کشمیر ہم نے لینا ہے اور گھنٹوں میں لے لیں دوسری ستم زریفی یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک کے اندر اتنا بڑا کنٹری ہے کہ وہاں پہ ہر وقت کسی نہ کسی سٹیٹ کے اندر الیکشن ہو رہا ہوتا ہے آج ابھی بھی وہاں پہ گجرات میں الیکشن ہو رہا ہے اور یہ وہاں کا ایک سیاسی منڈڈ بن چکا ہے کہ جب بھی انہوں نے ووٹ لینے ہو تو انہوں نے پاکستان کے خلاف بیان دینے ہوتے ہیں انہوں نے لوکل جو ان کی مسلم کمیونٹی ہے مسلم آبادی ہے ان کے بارے میں غلط بیان انہوں نے ان کو تنقید کا نشانہ بنانا ہوتا ہے یا ان کو لینچی کی جاتی ہے مارا جاتا ہے یا کشمیر کے بارے میں کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹیں دی جاتی ہیں کیونکہ اس وقت ہم موڈی صاحب جو کہ جس کو میں ایک تو بھارت کی جو جمہوریت ہے بھارت کی سیاست کو کنٹرول ڈیموکریسی کہوں گا کیونکہ اس کے اوپر اس وقت گجرات کے لوگوں کی مناپلی ہے اگر کاروبار دیکھا جائے تو موڈی صاحب نے پورے بھارت کی جتنا ریسورسز ہیں پیسہ ہے سارا وہاں سے لے کر انہوں نے گجراتی لوگوں میں باٹھ دیا ہے ایڈانی ابھی ایڈانی صاحب کارلا کے اندر انڈیا کی سب سے بڑی پورٹ بنا رہے ہیں اینڈی ٹی وی ایک واحد ٹی وی تھا جو موڈی صاحب یا کسی جو ایک نیوٹرل تھا یا کرٹیکل ہوتا تھا گورنمنٹ کے خلاف اس کو بھی ایڈانی صاحب جو کہ رائٹ ہینڈ ہے موڈی صاحب تو اس وقت اگر دیکھا جائے تو آسم منیر صاحب کو یہ سٹیٹمنٹیں دینی پڑی ان کو بارڈر پر جانا پڑا اور جس حراس جس جس صورتحال میں پاکستان آرمی کی چھڑی پکڑائی گئی ہے اس کے حالات اتنے بطر ہیں ایک سائیڈ پر آپ کا بھارت آپ کے کشمیر کے اوپر دھمکیاں دے رہا ہے دوسری سائیڈ پر ٹی ٹی پی آپ کے اوپر حملے کر دے گی اور تیسرا آپ کے انٹرنل پورے پاکستان کے اندر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے فیف جنریشن وار کی جا رہی ہے اور اونلی اونلی ٹارگٹ اس پاک آرمی اونلی ٹارگٹ اس پاک آرمی تو ان سرکمسٹانسز میں میری دعائیں ہیں کہ ہماری آسم منیر صاحب سید آسم منیر صاحب پاکستان کو بچا سکیں ثابت قدم رہ سکیں اور یہ آخری ہو پہ میرا خیال ہے اگر یہ ان کے پاؤں بھی ڈگمگائے تو پھر دعائے خیری کیا سکتا ہے اچھا ساجزہ بہینا ربانی خیر صاحبہ نے ابھی حالی میں آہ کابل دورہ کیا اور نہ صرف دورہ کیا بلکہ وہاں پہ جو آہ طالبان حکومت ہے ان کے ساتھ ان کی آہ پاتچیت ہوئی بہت آہ پوزیٹیف قسم کی لیکن سوشل میڈیا پہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس آہ ملاقات کو اس دورے کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور آہ یہاں تک کہا گیا کہ آہ وہ طالبان جو بچیوں کی پڑھائیوں کے خلاف ہیں خواتین کی آزادی کے خلاف ہیں وہ ایک خاتون کے آگے ہاتھ باندے ہوئے کھڑے ہیں اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں دیکھیں میں اس دورے کے بلکل میں خلاف ہوں اس لیے کہ ہنہ ربانی ہر سبق پاکستان سے ہوم ور کر کے نہیں گئی مات اس کی وجہ یہ تھی کہ جب وہ کابل میں پہنچی ہیں تو مولا یاکوب جو کہ مولا عمر کے حساب زادے ہیں انہوں نے اسے ملنے ملنے سے انکار کر دی اور دوسرا بتانا چاہوں گا کہ مولا یاکوب جو ہے وہ افغانستان کے ڈیفینس منسٹر ہے تو جب آپ کو پتا تھا کہ آپ سے ڈیفینس منسٹر ملنا نہیں چاہتے تو آپ گئیں کیوں وہاں پہ نمبر ون دوسرا بھی ہنہ ربانی خر وہاں پہ طالبان سے باتشید کرنے گئی تھی تو ساتھ ہی پاکستانہ بیسی کے اوپر اٹیک ہو گیا اس کے بعد کوئٹہ کے اندر سویسٹر اٹیک ہو گیا اس کے بعد آپ دیکھیں تو مسلسل آپ حالتے جنگ میں ہیں آپ کی جو سیز فائر تھے وہ ایکسپائر ہو چکا ہے آپ اس وقت سخت مسائل میں گھر چکے ہیں ٹی ٹی پی بار بار آپ کو دھمکیاں دے رہی ہیں ہنہ ربانی خر صاحبہ کچھ آئیے تھا کیا تو افغانستان جاتی نہ جاتی تو اپنا ہومبر کرتی جاتی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری حکومت کا ہماری اسٹیبلشمنٹ کی کمزوریاں ہیں اس وقت اگر دیکھا جائے تو وہ ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں کھڑی کر رہی ہیں کہ انہوں نے اس کو ٹھیک کرنا تھا وہ کہتے ہیں انہوں نے ٹھیک کرنا تھا لیکن اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا نہ ہوگا کیونکہ آپ کے اندرونی انتشار اور آپ کی ویکنس اور کمزوریاں جو ہیں اب ساری دنیا اس کو کیلکولیٹ کر رہی ہے جس طرح بھارت نے کیلکولیٹ کر لیا اسی طریقے سے طالبان بھی آپ کو کیلکولیٹ کر چکے ہیں کہ آپ مردے بیمار ہیں مردے لاچار ہیں اور آپ سکت نہیں رکھتے آپ نے آپ کو ڈیفرینڈ کرنے کی یہ ایک لمح فکریہ ہے ہر پاکستانی کے لیے اور میری دعا ہے کہ ہر پاکستانی سوچے اس کے بارے کہ ہمارا مستقبل کیا ہے سیاسی سوچ سے آگے بڑھ کر قومی سوچ کی کہ قومی مفاد کے بارے میں سوچنا چاہیے اچھا ساجز صاحب الیکشن کمیشن کی طرف سے عمران خان صاحب کو پارٹی کی سربراہی سے ہٹانے کی درخواست پر سمات شروع ہونے جاری ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بقاعدہ طور پر عمران خان صاحب کو پی ٹی آئی کی سربراہی سے ہٹانے کی کاروائی جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہوگی دیکھیں پی ٹی آئی یہ صرف ایک سیاسی بیانیاں کی حد تک کہ اس سے آگے نہیں جائیں گے پی ٹی آئی is a one party show one man one man show ہے عمران خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی doesn't not exist وہ minus one formula جس میں قریشی صاحب اور دوسرے حسد عمر صاحب اور کئی لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم اس ویکیوم کو فل کر پائیں گے وہ نہیں کر پائیں گے اور دوسرا اس وقت آپ کی خان صاحب کو سسٹم کے اندر سے سپورٹ حاصل ہے اور کوئی بھی جج یہ چیلنج نہیں کر سکتا اس کی میں مثال یہ دوں گا خان صاحب نے اپنی مافی پوری نہیں مانگی تھی لیکن جو ڈیشری نے کہا تھا کہ ہم نے مافی انہوں نے ان کی مافی قبول کرتے ہیں انہوں نے معذرت کی تھی وہ مافی رکھ کے انہوں نے قبول کر دی تھی اس وقت سسٹم ڈر رہا ہے آپ خان صاحب سے اور خان صاحب کو سسٹم کے اندر سے سپورٹ حاصل ہے چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے جو ڈیشری ہو چاہے کوئی بھی انسیٹیوشن ہو کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب نے خان صاحب نے بڑے خوبصورتی کے ساتھ پاکستان کے لوگوں کو باور کرا دیا ہے کہ میں ہی واحد امیر المومنین ہوں میری ٹیم میں میرے ساتھ عثمان بزدار آئے گا میرے ساتھ مراد سعید پاکستان آئے گی میرے پاس یہ دو سو لوگوں کی ٹیم ہے میں پاکستان کے آنکھیں قسمت بزدار دوں گا لیکن افسوس کے ساتھ ہے کہ پاکستانیوں کے آنکھیں اور کان بند ہیں خان صاحب کے بارے خان صاحب کے پاس ساڑھے تین سال کی ہیسٹری موجود ہے اگر کسی وقت وہ تاریخ کے اوراک جو ہیں ان کو آپ الٹا کر دیکھیں تو آپ کی آپ کی آنکھیں کھل جائے گی خان صاحب کے اس وقت اگر دیکھا جائے تو آہ کرپشن کی سٹوریاں اونچی اونچی پر دیواروں پر لکھی ہیں لیکن افسوس کے ساتھ ہے کہ پاکستانی ان کو دیکھنا نہیں چاہتے اچھا ساجی صاحب ایک اور چیز میں پوچھنا چاہوں گی ریشیا کی طرف سے پاکستان کو کم قیمت پر تیل فرامی کی جو پوزیٹیویٹی ہے ایک وہ سامنے آئی ہے مذاکرات کامیاب ہوئے اور حکومت کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اب جو ہے وہ کافی حد تک تبدیلی آئے گی عوام کو ریلیف جو ہے وہ مل سکے گا اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف سعودی عرب نے بھی جنوبی ایشیا کے لیے خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھیں گے دیکھیں مصدق ملک صاحب جو ہے وہ اپنا ڈیلیگیشن لے کر رشیہ گئے تھے لیکن اس سے وہ ناکام آئے ہیں وہ بھی اپنا ہوم ورک کر کے نہیں گئے باہر جا کے گھومنے پھرنے کی ضرورت کیا تھی اس کے ان کے دورے کے بعد سب دو چیزیں ہوئیں ایک تو مصدق ملک صاحب نے اس کے بعد واپس آکے پریس کانفرنس نہیں کی انہوں نے اپنا بیانیاں اپنا ساری ایکسپیرینس نہیں بتایا لیکن رشیہ کے طرف سے جو بیانیاں آیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آگے آنے والے دس سال تک اپنے پیٹرولیوم پراجٹ کو بک کر چکے ہیں بیٹ چکے ہیں ہمارے پاس مزید ابھی تیل موجود نہیں ہے جو ہم آپ کو دیں گے آپ ہمیں اپنی انٹینشنز دے جائیں اپنا لکھ کے اپنی ڈیمانڈ دے جائیں ہمارے پاس کہیں سے تیل بچا تو ہم آپ کو دیں تو اگر یہ چیزیں یہ چیزیں ٹیلی فون پر یہ چیزیں آپ کسی اور سور سے پوچھ سکتے تھے بجائے کہ آپ یہاں سے پچاس ساٹھ لوگوں کا ڈیلیگیشن لے کر ماسکو گھومنے چلے جاتے ہیں لیکن افسوس ہے کہ یہ تب ہی ہوتا ہے جب آپ کے اندر نیشنلزم ہو لیکن نیشنلزم ہماری قوم کے اندر نہیں ہے جس طرح پچھلے دنوں ہمارے سپیکر صاحب آئے تھے کینیڈا اور اپنے ساتھ لے کر جب پاکستان سہلاب میں سہلاب میں ڈوب رہا تھا تو اپنے ڈیلیگیشن کو لے کر نیاغراف حال پر سیار کر لیں تو یہ میں آپ کو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ ہمیں نیشنلزم کی ضرورت ہے ہمیں قوم کے بارے میں سوچنا ہوگا آج دیکھ لیں آپ کے آپ کو کہیں بھی کسی میڈیا میں کسی ٹی وی چینل پر چار کروڑ سلاب زدگان کے بارے میں کوئی خبر نظر آئے تو پلیز مجھے کال ضرور کیجئے گا لیکن دکھ کی بات ہے مصدق ملک صاحب نے صرف یہی جا کے رشیہ میں پتا کرنا تھا کہ ان کے پاس تیل موجود نہیں ہے تو یہ فون پہ پوچھ لیتے رشیہ نے بیزڈر سے پوچھ لیتے لیکن کیا کیا جائے پاکستان کو پاکستانی ہی نہیں بچانا چاہتے پاکستان کے لیے پاکستانی ہی مخلص نہیں ہے تو باہر سے کون پاکستان کے لیے کچھ کر پائے گا اچھا ساجر صاحب صاحب امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم صاحب نے ایک مرتبہ پھر دوہزار بیس کے جو صدارتی انتخابات میں ان میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کے الزامات آئیت کرتے آئین کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے بہت بڑی ان کی طرف سے یہ مطالبہ سامنے آئے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں ڈانلڈ ٹرم صاحب جو میری نظر میں جو میرا اس کے بارے میں کنکلوجن ہے ڈانلڈ ٹرم صاحب فری ائر ٹائم جو ہے اس کو حاصل کرنے میں کسی نہ کسی طریقے سے ہر دفعہ کامیاب ہو جاتے ہیں انہوں نے یہ نئی شورلی چھوڑی ہے اور اس کی وجہ سے اس وقت ہر ٹی وی چینل کے اوپر ان کے بارے میں ڈسکیشنز ہو رہی ہیں حالانکہ it is not possible to suspend the constitution constitution امریکہ کا constitution چار سو سال پرانا ہے اس کو ڈانلڈ ٹرم صاحب کی خواہش پہ ختم نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ڈیموکرٹ پائیٹی کو ایک کرٹیسائز کرنے کے لیے ایک توفہ دے دیا ہے وہ اس کو چیو کر رہے ہیں ہر چینل کے اوپر ڈانلڈ ٹرم ڈانلڈ ٹرم ہو رہی ہیں یہی ان کی خوبصورتی ہے کیونکہ ان کو سیاست کا تیربہ نہیں ہے وہ اس طرح کی سٹیڈمنٹ دیتے ہیں اور فری ایل ٹائم لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں میں اس سے زیادہ اس پہ کیا کہوں گا لیکن it's not a political statement it's a personal statement it's not possible to suspend the constitution of امریکہ اچھا ساجہ صاحب پاکستان میں جو ایک تائناتی ہونی تھی وہ تو ہو چکی لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں آپ پاکستان کے حالات کس طرف کو جا رہے ہیں سیاست کس طرح سے آگے چلے گی پاکستان کس طرح اگر لے کر جائیں گے اپوزیشن اور جو حکومتی جماعتیں ہیں وہ تو کسی صورت آپس میں بات کرنے کو تیار نہیں ہے اپوزیشن اپنے آپ کو اپوزیشن نہیں مان رہی حکومت جو ہے وہ بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہے تو پاکستان کو کس طرح سے آگے لے کر جائے گا پاکستان کو آگے جانے کے لیے نہ تو آسم منیر صاحب کے پاس کوئی ایسی سونے کا چھڑی تھی ان کے پاس جس سے پاکستان کا حال ان کے آتے ہی نکلاتا ہے یا نہ عمران خان اور پی ڈی ایم کے پاس کوئی سلوشن ہے میرا جن پارٹیوں کے جن لوگوں کے آپ نے بات کی ہے میرا آپ سے یہ کوئیسن ہوگا ان کے پاس کوئی روڈ میں پرحکانوی ہے کیونکہ پاکستان کو اس وقت دو چیزوں کی سخت صورت ہے اخلاقیات اور معاشیات یہ دونوں چیزیں آپ مجھے یہ بتائیں تینوں تینوں انسیچوشنز میں آپ نے تینوں پارٹیوں سے انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ ان کے پاس کوئی ایسا سیکرٹ فارمولا موجود ہے کہ جس سے پاکستان کے پاکستانی لوگوں کے اخلاقیات بھی ٹھیک ہو جائیں یہ گالم گلوچ ہے ایک دوسرے کے پیچھے جو جاتے ہیں یہ جس طریقے سے ریسٹ ایریاز کے اوپر کٹھے ہوکے چور چور اور نارے لگانا شروع کر دیتے ہیں اس کا کوحل ان کے پاس موجود ہے کہ اخلاقی طور پر کس طرح ٹھیک ہو جس طریقے سے خواتین کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے جس طرح خان صاحب کے جلسوں کے لوگ جلس بھر بھر کے سیگرٹ پی رہے ہوتے ہیں لڑکیاں ناچ رہی ہوتی ہیں یہ یہ معاشیات ہے اگر اس کا نام اول بھی معروف ہے تو پھر ضرور کیجئے اس کو دوسری پارٹیوں کے پاس کوئی روڈ میپ ہے کہ ہم کس طریقے سے پاکستان کو اس اکانوی کے کرائسس سے نکالیں گے کسی کے پاس موجود نہیں آپ کو آپ کے مسائل تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتے جب ایک بحیثیت قوم سب اکٹھے ہو کر ایک سی کوشش نہیں کرتے یہ جن لوگوں کے آپ نے بات کی ہے most of them آپ مجھے یہ بتائیں آپ کے زیادہ ترہ جو رولنگ elite ہے جب ریٹائر ہوتی ہے کہاں جاتے ہیں سیاستدان ریٹائر ہوتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں ناوارتیں ان کے سب کے گھر بار موجود ہیں آپ کو سب سے پہلے تو سوچنا ہوگا کیا یہ واقعی سیاسی لوگ ہیں کیا یہ واقعی پاکستان کے بارے میں سیریس ہیں تو اگر ان چیزوں کے بارے میں آپ اگر دیکھیں تو آپ کو آپ کے سوال سے ہی جواب مل جاتا ہے لیکن اس پہ میں ہمیشہ یہی کہوں گا کہ آپ کو چاہیے کہ کسی کے پاس نہ معاشی پالیسی ہے نہ دفاعی پالیسی ہے نہ تعلیمی پالیسی ہے کیونکہ پاکستان کو جب دیکھا جائے مجھ سے کل کسی نے question کیا ہے کہ تار سا پاکستان کی education کو کیوں نہیں improve کیا جا رہا ہمارے سکولی سکولوں کو اور universities کو improve کیوں نہیں کیا جا رہا تو میں نے اس کو جواب دیا تھا کہ آپ کی ruling elite جو ہے ان کے بچے سارے انگلینڈ امریکہ پڑھنے جاتے ہیں ان کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کی university اور سکولوں پر زور دیں لیکن جو لوگ اس وقت جو ruling elite ہے وہ تو پندرہ سے بیس ہزار ہوں گے لوگ پورے پاکستان کے اندر جنہوں نے پورے پچیس کروڑ لوگوں کو یہ غمال بنا رکھا ہے اب یہ duty ان پچیس کروڑ لوگوں کی ہے کہ وہ اپنی قسمت کو خود بدلنے کی کوشش کریں اور انہیں پتا ہے اس وقت ہر انسان کے جو پاکستانی پچیس کروڑ ہیں ان کے ہاتھوں میں سمارٹ فون ہے سمارٹ فون کیا ہے وہ کمپیوٹر ہے ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ corruption میں ڈھوپے وین لوگ ہیں لیکن وہ ان کو تبدیل اپنے اپنے فیصلے خود کیوں نہیں کر پاتے یہ ایک لامہ فکریہ ہے یہی ایک سوچ ہے جب تک آپ اس کو سوچ کو تبدیل نہیں کریں گے آپ ترقی کی طرف نہیں جا پائے بہت شکریہ ساجے صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے ان ناظرین کا بھی بہت شکریہ جو ہمیں دیکھتے ہیں ہمیں feedback دیتے ہیں اور questions پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے facebook اور youtube چینل کے اوپر اپنا question ہمیں بتا سکتے ہیں وہ ہم ساجے صاحب سے ضرور کریں گے اور وہ یقیناً اس کا جواب کی دیں گے اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور ساجے صاحب کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاک سانزمیل